جو حکومت بنے گی وہ حکومت چاہے گی کہ آئین کے مطابق وہ اپنا ٹام پورا کرے لیکن ابھی سے ہی یہی لوگ جو شکست خردہ لوگ ہیں شکست خردہ لوگ چاہیں گے کہ اس ملک میں انتشار رہے اور ہم ساری عمر ہماری نسلیں جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے مکروز رہے اور باقی ملکوں کے مکروز رہے یہ شکست خردہ سے اچھا ہے جو بھی حکومت آئے ہماری یہ خواہش ہوگی کہ اپنے مدے پورے کرے اور اگر مدے پورے نہیں بھی کر رہے تو آئین کے تحت جو کچھ ہو رہا ہے وہ آئین کے تحت ہیں تو یہی خواہش ہوگی کہ اس ملک میں سیاسی استعقام آئے اور پیپلز پارٹی اس میں اپنا پورا کردار ادا کرتا ہے سندھ میں آئین اساں جی مین سٹیک ہولڈر پیپلز پارٹی آئے پیپلز پارٹی جی سندھ جی کیادت جکا ہے وہاں اکتے یہو فیصلو کندی آئین سندھ جی پارلمنٹری پارٹی فیصلو کندی اساوات اترا نمبرز آئین تا اکیلے سر اساں حکومت کرے تھا سگاؤں اساں کے کہیں جی ضرورت نہ ہے تا اساں اکیلے سر اساوات ستھی اکثریت آئے ستھی حکمرانی یا گووننس سے لائے اساوات پورا نمبرز آئین کوالیشن بیلڈنگ اوہا مجبوری ہون دیا جنمال تا ہوت نمبرز نہ جنت تا کوالیشن میں مینداؤں یہ رساوات نمبرز پورا آئین باقی فیصلو جکوا وہ پارٹی پیپلز پارٹی یا ہر جماعت میں یہ معنی ہے کہ انڈپیننس پی ٹی آئی لیڈ انڈپیننس ایک سو سے زائد ان کے ممبران ہے سب سے بڑی تعداد وہ ہے اور ان کو سب نے کہا ہے کہ اگر آپ حکومت بنا سکتے ہیں تو بنائیں لیکن انفورچنٹلی نہ وہ حکومت بنانا چاہ رہے ہیں نہیں وہ کسی بھی پولٹیکل فورس سے ڈائلوگ کرنا چاہ رہے ہیں ماں سوہ ایک جماعت کے جو مذہبی جماعت ہے جس کی نمائنگی ہی نہیں ہے پارلمنٹ میں انہوں نے ان سے اتحاد کیا ہے اب اس ملک کو جو ہمارا ایک منشور کا حصہ تھا کہ ہم ایسی سوچ کو چنیں جو اس ملک میں مہازارائی کی سیاست ختم کرے اس ملک میں پاپلسٹ سیاست جو ہے اس کو ڈسکارج کر کے اور ہم جو سیاسی استحقام ہیں اس کی طرف ہم جائیں ہم نے اس سوچ کو چنا ہے پیپلس پارٹی کے ووٹرز نے اس سوچ کو چنا ہے اب اگر جو لاجسٹ گروپ ہے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے نہ کسی چھوٹی بڑی جماعت سے حکومت سازی کے لیے ڈائلوگ میں انٹرسٹڈ ہے نہیں وہ اپنے جو نمبرز ہیں وہ پورا کر کے اور حکومت سازی میں انٹرسٹڈ ہے تو آپشنز یہ ہیں کہ جو نیکس ٹو بڑی جماعتیں ہیں وہ ہے پہلے نمبر پر پی ایم ایل این ہے اور دوسرے نمبر پر پیپلس پارٹی ہے تو پھر یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جن میں پولٹیکل مچورٹی ہے اور اس وقت وہ انہوں نے پھر آپ نے دیکھا کہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ وزیر آزم جو ہیں وہ شباز شریف ہوں گے اور اس سارے سسٹم کو استحقام دینے کے لیے جو صدارتی امیدوار ہے وہ آسفلی زرداری سا ہوگئے اس وقت تک یہی فیصلے ہوئے ہیں سپیکر ایک بھی ان کا پاور شو نہیں دیکھا اگر ان کو کوئی بھی کمپلینٹس ہیں دھاندلی کی جیسے جی ایم آ چیم تو پی اگر پی ٹی آئی کے کمپلینٹس آئیں کتے بھی تو وہ جڑا تیڑا پو وہ صحیح یا غلطا ایک رو ٹیکنیکل پوائنٹ کھڑی بیٹھ آئیں تو سان جاہے فارم ٹوئی فارٹی فائیوز آئیں اہنہ میں ہی نمبرز آئیں جی ڈی اے اگر شکایت آئے کہ دھاندلی تھیا تو بابا انگا کھڑی اچھو نا تہاں سبو تکھڑی اچھو اے یہ وڈا وڈا میڈا کھا تو تاہاں الیکشن کو پیروں کھایا تو شاید تاہاں جاہاں ریزلٹا بہتر ہوئے ہیں ہکڑوں بھی مکھے لے مدائیو سندھ لیول تے ہکڑوں بھی جلسو جی ڈی اے نکرے سگی الیکشن میں چھو جو کرے اوہ ڈیسن پہ آتے شکست چکائے انہیں جے اگیاں انہوں کے نظر اچھے پہ آؤں جے کہ پیپلز پارٹی جاہاں ریزلٹس ڈیسو تو تھوڑی لیٹ تے نہ کھٹے آئیں وڈین وڈین لیڈن تے کھٹے آئیں اگر اگر کتھے مقابلوں آئے اڑویوں بھی ہو کتھے تھو بھی آئے تاہاں پانچہ فارم 45 اگر تاہاں جا ایجنٹس ویٹھائیں تو اوہ تاہاں پانچہ نمبرز کھڑی اچھو اوہ تاہاں عوام جی اگیوں پیش گئے ہو پریس کانفرنسز بھلے تاہاں کئے ہو تاہاں آئیں تاہاں پارلمنٹ میں مقدموں بڑھو آئے تاہاں پارلمنٹ میں وہ جو ہی نپیا آئے پی ٹی آئے واری سوچ کھڑی تھی اچھے جی ٹی اے پر آئے سندھ جی عوام یا ملک جی عوام اگر بھی انہیں سوچ کے رجیکٹ گئے ہو ہانے بھی انشاءاللہ ایڈی سوچ جے کا ملک جے جے ادارن کی کمزور کرے جے کا ملک میں سیاسی استعقام کی کمزور کرے مانو انہیں کے رجیکٹ گئے ہو